یہ ایک کلاسک کیس ہے بدماشی کا اختیارات کے غلط استعمال کا یہ اور کام کر رہے ہیں یہ اور کاموں میں مشہول ہوتے ہیں شام اور ہوتی ہے بین اور ہوتا ہے ان کا اور کام بھی اور ہوتے ہیں جنلسٹوں پر تشدد میں خود وکٹم بنا وزیر اطلاعات و نشریات نے کیا مباشر لکمان پر حملہ ہوا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان سمیم رہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ میرے ساتھ ہیں ہماری کوئنکر علینا الیاس اور ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر جناب ایسن بھون صاحب نے اس کے علاوہ وی لاغر بلاغر مختوم شہاب الدین یورپ سے انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے اور آج جن ایشوز پر ہم بات کریں گے بہت ہی سنسٹیف ایشوز ہیں بہت اہم ایشوز ہیں ایک تو آج اسلام آباد ہائی کوٹ میں چیف جسٹس اتر منولا صاحب کی عدالت میں سینئر صاحبی محسن بیگ کا جو معاملہ ہے اس پر آج بات ہوئی اس کی سماعت تھی اور چیف جسٹس اتر منولا نے جو آج ریمارکس دی ہیں جو کھل کر انہوں نے جس طریقے سے بات کی ہے تو ایک تو یہ بات وہاں پر کمرہ عدالت میں یہ احساس تھا کہ پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے اور ایسے جج موجود ہیں جو حکومتی ہتھکنڈوں سے بلکل خائف نہیں ہیں اور انہوں نے جو آج سوال اٹھایا وہ ایف آئی اے کی ورکنگ پہ تھا انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ایف آئی اے اس کوٹ کے ساتھ فراڈ کر رہی ہے اور یہ انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پر جو فہاشی ہے وہ اگر آپ آئین کو ڈس رسپیکٹ کرے تو یہ سب سے بڑی فہاشی ہے اگر آپ اظہار رائے کے حق کا گلہ گھونٹ دے تو یہ سب سے بڑی فہاشی ہے اور پرائیم فیشی بظاہر انہوں نے کہا کہ یہ جو محسن بیگ کے حوالے سے جو ایف آئی اے کا معاملہ ہے جو ان کا جو کیس ہے انہوں نے جو دفعات لگائی ہیں یہ ایک کلاسک کیس ہے بدماشی کا اختیارات کے غلط استعمال کا اور اٹرنی جنرل کو انہوں نے طلب کیا چوبیس تاریخ کو کہ آکے وہ ڈیفنڈ کریں کہ جو ڈیریکٹر ایف آئی اے نے جو یہ سائبر کے جو ایف آئی اے کے ڈیریکٹر ہیں بابر بخت قریشی انہوں نے یہ جو کچھ کیا ہے اس کو وہ ڈیفنڈ کریں اور اگر کوٹ سیٹسفائی نہیں ہوئی تو پھر یہاں پر انہیں توہین عدالت کا بھی نوٹس دیا جائے گا اور اتنا سخت رویہ تھا آج عدالت کا کہ جو بابر بخت قریشی ویسے ان کے بارے میں جو چیزیں ہیں کہ وہ بڑے باثر ہیں اور انہوں نے اپنے باس کو تبدیل کروا دیا لیکن آج انہوں نے یہ کہا جی کہ میں کوئی اکیلا تو ایف آئی اے کی پاورز ایکسرسائز نہیں کرتا تو جس پر عدالت نے ان سے یہ کہا کہ آپ لکھ کر دیں کہ کس کے کہنے پہ آپ نے یہ سب کچھ کیا ویری انٹرسٹنگ کیس اور بہت ہی انٹرسٹنگ سینیاریو حکومت کی جو کارکردگی ہے اس پر بہت بڑے انہوں نے سوال اٹھا دیئے اور یہ کوئی توقع نہیں کر سکتا تھا کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں ایسا ہوگا یہ بھی کہا جی صاحب نے ایک مرحلے پر کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کو اس سارے کیس کے حوالے سے صحیح بریفنگ ہی نہیں دی گئی جسٹس سطر منولا صاحب بھی یہ توقع نہیں کرتے کہ عمران خان صاحب نے اس بات کی اجازت دی ہوگی آتھورائز کیا ہوگا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ایسا لگتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وزیراعظم صاحب کو بھی اس حوالے سے بریفنگ صحیح طور پر مکمل طور پر آگاہی بریفنگ انہیں نہیں دی گئی احسن بھون صاحب بڑا آج جو ریمارکس تھے میں پہلے جو یہ سارا معاملہ ہے آج کا اس پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ کیونکہ جو پیکا کا جو بسیکلی جو امنڈ کیا انہوں نے پریونچن آف الیکٹرانک کرائمز ایک دو ہزار سولہ اس سے بھی اس کا بڑا گہرا تعلق ہے تو what do you say جب عطر منولا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کے ساتھ فراڈ کیا جا رہا ہے اور یہ بلکل ایک کلاسک کیس ہے روگ انہوں نے ورڈ یوز کیا کہ روگ جو ہے نا اس کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جی بھون صاحب میں آپ کو سمی ایک تو سب سے پہلے بات کروں گا کہ میں خوش ہوں کہ ہماری عدلیہ میں جسٹ ستر بنیلا جیسے ابھی لوگ موجود ہیں ورنہ مایوسی کا جو عالم ہے پورے عدلیہ کے نظام میں وہ بھی لوگوں کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ اور خاص طور پر فنڈامنٹل رائٹس پہ اثر منیلا صاحب کی جو ججمنٹس آ رہی ہیں جو وہ دیکھ رہے ہیں چیزوں کو یہ بڑی قابل ستائش بات ہے دوسری بات ارز کروں گا کہ انہوں نے بلکل یہ صحیح کا پرائیم میسٹر صاحب کے حوالے سے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارا کام ہو رہا ہے اس سارے فیناریو میں یہ پرائیم میسٹر ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کے آئیز ایڈیئرز اس کے جو مشورہ دینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اور خاص طور پر آج کل ان کے دو چار پریت ہیں آزم خان ہیں وہاں کو سیکٹری اسٹیبلشمنٹ افضل لطیف ہیں اسی طرح ان کے آگے بلو آئیٹ جو لوگ ہیں اور ڈی جی ایف آئی اے اور جس طرح باربر بخت کا جب آپ نے نام لیا جب آپ اپوائنٹمنٹسی ایسے لوگوں کی کریں گے جن کا اول صرف اور صرف لوگوں کی ویکٹمائیڈیشن ہوگا تو آپ ان سے کیا اور ان کی ریپوٹیشن اور ان کا کیریئر جو ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ کتنے سپارٹ ہیں کتنے ان سے بلیک سپارٹ ہیں یہ ساری جو بیوروکریسی ہے اور سارے یہ جو ایف آئی اے والے سارے یہ میں آپ کو بڑے کھل کے لفظ استعمال کرتا ہوں یہ اور کام کر رہے ہیں یہ اور کاموں میں مشہول ہوتے ہیں شام اور ہوتی ہے بین اور ہوتا ہے ان کا اور کام بھی اور ہوتے ہیں یہ گورنمنٹ چلانے کے لیے یا ملک چلانے کے لیے یا پالیسیاں بنانے کے لیے نہیں یہ بیوروکریبا کرنے کے لیے یہ ویکٹمائیڈیشن کے لیے اپنی جیبیں بھرنے کے لیے یہ سارا کام یہ جب ریکارڈ پہ یہ بات آ گئی سامنے کیمروں کے سامنے یہ بات آ گئی کہ ایک گھر کے ایک صحافی کے گھر میں بغیر بردیوں کے اگر لوگ داخل ہوتے ہیں تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اور آپ ایک ایسا آرڈیننس جاری کر رہے ہیں ایک بندے کی ایک صحافی کی ویکٹمائیزیشن کے لیے اور ان کے جو سلے ہیں ان کو سیو کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کباہت اور کیا ایک فاشس رول کی یہ نشانی ہے کہ جب پرسن سپیسیفک ویکٹمائیزیشن کے لیے آپ قانون بناتے ہیں اور اس قانون کو پھر استعمال کرتے ہیں اور پھر ادارات اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں بجائے اس کے قانون کی عملداری کے لیے آپ کام کریں جو ایسے کام کرتے ہیں وہ آپ کی بنانمی کا باعث بن رہے ہیں تو آپ کم کم یہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر آزم صاحب کو ایسی لوگوں پہ کڑی نظر لکھنی چاہیے اور بجائے اس کے کہ ان کے نام صرف اور صرف یہ چونکہ وہ روز انہوں نے ملنا ہوتا ہے بلکو ٹھیک آزم خان صاحب نے کان میں بات ڈال دی سیکسی اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے جو ایک پرچہ دے دیا یہ پاس کرنے ہیں یہ فیل کرنے ہیں یہ ان بندوں کی پرموشن کرنی ہے ان کو ڈیمول کرنا جو ہے ہمارے کہنے پر وکٹمائیزیشن کرے گا یہ بندہ جو ہے یہ خاتون ہمارے سامنے ہمارے کہنے کے مطابق عمل نہیں کرے گی جو ہم چاہے گے نہیں کرے گی اس کو کیسے اس کا کیریر خراب کرنا یہ ہو رہا ہے یہ بلکو صحیح بات اچھا میں بڑی آپ نے اچھی بات کہی میں صرف ایک منٹ لوں گا اور میں کچھ کیونکہ میں خود کمرہ عدالت میں موجود تھا اور بابر بخت قریشی جب آئے تو بڑے لوگ فر سے آئے اور آ کے انہوں نے بڑی گفتگو کرنے کی کوشش کی لیکن جب ان کو کنفرنٹ کیا جب عطر منولہ صاحب بولے اور سوال ریز کیے تو آئی کود سی احسن بھون صاحب پسینہ ان کے ماتھے سے ماتھے سے چھوٹ رہا تھا آواز میں تھوڑی کپکپہٹ بھی آگئی تھی اب میں تھوڑی سے جو گفتگو ہے میں آپ کو وہ سنوا آپ کو بتا دیتا ہوں آپ اس عدالت کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں یہ کہا آتر منولہ صاحب نے جس پر پڑی ایک لرزتی ہوئی آواز میں یہ فرمانے لگے بابر بخت قریشی صاحب ہم بھی آپ کے بچے ہیں جس پر آتر منولہ صاحب نے کہا نہ آپ میرے بچے ہیں نہ میں آپ کا باپ ہم پبلک کی حفاظت کے لیے یہاں پر بیٹھیں اور مجھے یہ قانون پڑھ کر آپ بتائیں کہ حد کے عزت کہاں ہوئی اور پھر انہوں نے جو کہی بات آگئے آئین کی پابندی نہ کرنا سب سے بڑی ولگیریٹی ہے یعنی فہاشی ہے ازادی اظہار رائے کا گلہ گھوٹنا اس سے بڑی ولگیریٹی ہے یعنی فہاشی ہے اور پھر یہ ایک بڑا امپورٹنٹ انہوں نے ریمارکس دیئے انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں حد کے عزت جو ہے یہ اب فوجداری جرم نہیں رہا ایون افریقہ کے ممالک نے بھی اس کو ڈیفیمیشن سے اس کو ڈی کریمنلائز کر دیا اس کو اوفینس کو اور آپ نے بظاہر اختیارات کا غلط استعمال کیا انہوں نے کہا کہ میں اٹرنی جنرل کو ذاتی حیثیت میں ہم طلب کر رہے ہیں تاکہ وہ آپ کا دفاع کر سکیں اس موقع پر جس وقت پہلے تو انہوں نے کہا جی ٹوئنٹی ون ڈی ٹوئنٹی بڑی تفصیل سے انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے کیا ہے تو جیسے ہم نے کہا کہ پڑھیں اور مجھے بتائیں کہ یہ کہاں پہ لگا تو وہ اس پر جو ایڈیشنل اٹرنی جنرل تھے انہوں نے بھی کہا عدالت کی ہاں میں ہاں ملائی کہ بالکل یہ اوفینس نہیں بنتا تو جس پر بابر بخت قریشی نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہی بابر بخت قریشی نے کہا کہ میں اکیلا تو جی ایف آئیے کے سارے اختیارات ایکسسائز نہیں کرتا جس پر عدالت نے کہا جسٹس اتھر من اللہ نے کہ لکھ کر بتائیں کہ کس کے کہنے پر پھر آپ نے یہ اختیارات کا استعمال کیا آپ ہمیں لکھ کر دیں بڑی امپورٹنٹ بات تھی اس پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے بیچ میں جب انٹرونشن کرنے کی کوشش کی جب انہیں یہ احساس ہوا کہ یہ تو پورے کا پورا معاملہ کھلے گا تو چیف جسٹس صاحب نے پھر یہ کہا کہ آپ پبلک آفیس ہولڈر کے لیے سارے اختیارات استعمال کر رہے ہیں یہ اختیارات پبلک کی پروٹیکشن کے لیے ہیں پبلک آفیس ہولڈر کے لیے نہیں ہیں یہ وزیر اور یہ امیر اور یہ جو سارے حکمران ہیں ان کی ریپیوٹیشن ان کی ریپیوٹ کو بچانے کے لیے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اس طرح سے ریپیوٹ نہیں بچتی جسٹس ہترمنولا صاحب نے یہ کہا اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایف آئی اے کی بدماشی کا کلاسک کیس ہے یہ میں اردو ترجمہ اس کا بتا رہا ہوں اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا جیسے میں نے پہلے ارز کیا مجھے یقین ہے کہ جو وزیراعظم صاحب ہیں انہیں اس بات کی صحیح بریفنگ نہیں انہوں نے دی ہوگی عدالت نے اس کیس کو لیدہ کیا جو دائشت گردی کے حوالے سے جو معاملہ تھا انہوں نے کہا ٹرائل میں جا کے آپ کو کوٹ میں جا کے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا اب یہ جو سارے کا سارا جو معاملہ ہے اس میں جو پھر بہت سارے پیکا کے کیسز بھی اس کے حوالے سے بھی پینڈنگ پڑے ہوئے تھے تو چوبیس تاریخ کو وہ فکس کر دیے حالانکہ وہ اتوار والے دن کے لیے تھے مارچ میں انہوں نے فکس ہونا تھا اور ساتھ ہی ایٹرنی جنرل صاحب کو بھی بلائیا کہ وہ آ کے دفاع کریں ڈریکٹر سائبر کرائم ایف آئی اے کا وغیرنا وہ توہین عدالت میں ان کو نوٹس دیں گے ان کے خلاف کاروائی کریں گے کیونکہ یہ ایک ایس او پی ایف آئی اے بند چکا ہے کہ پیکا کے معاملے میں کسی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا اور یہ پرٹیکولر مقدمہ تو ایک ہی دن ایف آئی آر ہوئی ایک ہی دن انکوائری ہوئی نہیں اور وہاں پر ان نون لوگ آگئے گرفتاری کرنے کے لیے تو پرمیہ فشائی اسے میس یوز آف میس یوز آف آتھارٹی اور ایف آئی اے جو ہے وہ جس انداز میں کام کر رہا ہے وہ اس ایجنسی کو اس طرح سے اجازت نہیں دیں گے کام کرنے کی میں بھون صاحب کے اجازت دیں تو شہزادہ ذلفقار اور مقدم صاحب آپ بھی مجھے اجازت دیں ہمارے شہزادہ ذلفقار پی ایف یو جے کے صدر ہیں آج پیکا کے معاملے میں ہماری جو جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی تھی اس نے وزارت اطلاعات اور نشریات کی جو میٹنگ تھی اس کا بائیکاٹ کیا واکا اٹ کیا اس کا ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اب کس طرف معاملہ جا رہے ہیں شہزادہ ذلفقار بات یہ ہے کہ آج یہ میٹنگ ہماری پہلے سے شیڈیول تھی اور ایک ہفتے پہلے سے اور کل آرڈیننس لا کر اور اس میں منٹ کر دیا بہت پریشانی کی کیونکہ وزارت سے انفارمیشن منسٹری اور فواد چودری صاحب پابند تھے ہم دونوں پارٹیز پابند تھے کہ اس پر ہم کوئی بات نہیں کریں گے میٹنگ میں ہی ہم مشاورت سے جو کچھ کرنا ہے ہم نے کریں گے تو ان کا کیونکہ اس سے پہلے یہ تیہ ہوا تھا ٹی آر یہ تیہ ہوا ہے کہ اس کو رکھنے کے لیے ہم نے جو ایکزیسن لاو ہیں اس کو ہم نے بہتر بنانا ہے اور اس سے پہلے جب وہ لا رہے تھے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ آثارٹی لا رہے تھے تو اس پہ ہم نے اتجاج بھی کیا پورے میڈیا نے اتجاج کیا اور جو جورنلسٹ ہیں انہوں نے اس پہ بڑا اتجاج کیا اس پہ گورنمنٹ ٹھڑ گئی بیچھے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ سے بات کرتے ہیں جو اس وقت موجودہ لاز ہیں اس میں ہم بہتری کیلئے آپ سے بات کریں گے لیکن اچانرکہ انہوں نے اس چیز کو وائلیٹ کیا تو ہماری جب جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جس میں اے پی نے سی پی ایڈ نی پی بی اے امین پیڈل یونین آف جنرللسٹ سب نے مل کے ان کو پاس جا کے ہم نے اتجاج کیا کہ ہم پہلے ان کو یہی کہیں گے کہ یہ آپ نے وائلیٹ کیا کیوں وائلیٹ کیا تو اس میں 24 صاحب نے کہا کہ نہیں جی یہ تو نواز شریف کے وقت کا لا ہے ہم نے کہا لا تو اس وقت کا ہے منٹو آپ نے کیا نا پاون تھے کہ ہم سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے بات کرتے ہم نے جا رہے ہیں آپ اپنی جو بھی قانون بناتے ہیں پبلک آپ فورمز پہ اس پہ دیبیٹ کرواتے ہیں آپ یہ اپنے کام کر دیا تو اس پہ انہوں نے کہا نہیں ہم اس نیگوشیشن کو سسپینٹ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا نیگوشیشن تو سسپینٹ ہو گئی لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کچھ اتجاج بھی کرنے کا ارادہ ہے جی جی بالکل بالکل اس کو اس میں ہم پی ای فیو جے اپنے طور پر جو ہے جو ہمارے الائز ہیں جو ہمارے سپرم کورٹ بار ایسٹویشن دون صاحب ہمارے ساتھ ادھر ہیں پاکستان بار کاؤنسل ہمارے ساتھ ہے ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے ان سے مشاورت دیں گے ان سے مشاورت کریں گے اور اس پر ہم چاہے اتجاج کریں اور کورٹ میں ہم جا کر اس کو چیلنج کریں تمام راستے ہمارے پاس ہیں ہم اپنے جو ہمارے لوگ آگے ہم بڑھیں گے ٹھیک ہو گیا آج کی جو ابزرویشن تھی اس میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ عدالت نے جو اس بات پر زور دیا کہ اب تو افریقہ میں بھی یہ فوجداری اوفینس نہیں رہا اور یہ جو انہوں نے ترمیم کی ہے اس میں تو انہوں نے بلکل اس کو فوجداری بنا دیا ہے سزا بنا دیا ہے اور اس میں یہ کہا ہے کہ یہ ناقابل زمانت ہے یہ سب کچھ تو ایک بڑی عجیب سی سی سیچویشن ہے میں بھون سب آپ کی طرف آتا ہوں لیکن میں ایک صرف سوال کرنا چاہتا ہوں مختوم شاب الدین سے جو یورپ سے ہمارے ساتھ ہیں نوجوان ہیں اور کے جو وی لاغ ہیں بڑے پپلر ہیں بڑی کھل کر یہ بات کرتے ہیں کچھ آپ کو فیر ہے بات اب کھل کر نہیں ہو سکے گی یہ جو حکومت نے ایک خاص طور پر جو ایک محول بنایا سب سے پہلے عمران خان صاحب کی فیملی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر چلی چیزیں ہمیں نہیں پتا وہ چلائی گئیں چلوائی گئیں یا اس کو بنیاد بنا کے یہ پبندی لگانا مقصد تھا یا ویسے ہی ایک اپرچونٹی آئی تو گورنمنٹ نے سوچا کہ ہم اس کو اویل کر لیں تو اب یہ جو ساری سیچویشن ہے اس پر آپ کیا کہیں گے سب سے پہلے تو میں یہ بات ضرور کروں گا کہ تو رانگز ڈونٹ میک ارائیب تو جو ایف آئی اے نے جس طرح سے پھرتیاں دکھائیں کیا وہ پھرتیاں ایک عام پاکستانی کے لیے بھی ہوتی ہیں اگر میں شکایت کر دوں آپ شکایت کر دیں اور جس طرح سے بھی جو کچھ بھی ہوا لیکن ظاہری بات ہے جس طرح کے کومنٹس ہیں وہ کومنٹس بھی میں سمجھتا ہوں کسی بھی تہذیب یافتہ معاشرہ جو ہے اس میں تو وہ انکریج نہیں کیے جاتے اب جہاں تک دیکھیں سر سوال ہے یہ پیکا آرڈینس کا تو اس وقت جو سوشل میڈیا کے اوپر اور ڈیجٹل میڈیا پر ایک ٹرانزیشن چل رہی ہے جنرلزم کی اور اس سب کے اندر پوری دنیا ایک چیز سے لڑنا چاہ رہی ہے اور وہ ہے میس انفرمیشن ڈس انفرمیشن اور فیک نیوز اب فیک نیوز کیوں اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے ہم اپنی مثال اگر لے لیں تو پہلے ایک پورا ادارہ ہوتا ہے ایڈیٹوریل چیک ہوتا ہے فائیو ڈبلیوز جو نیوز ہیں انہیں دیکھا جاتا ہے لیکن اب صرف فردے واحد اگر سوشل میڈیا پر آ کر کچھ بھی کرتا ہے یا کوئی خبر پھیلا دیتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے یا کسی کو ڈیپ فیم کرتا ہے تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں ہر شہری کوئی حق ہونا چاہیے کہ وہ اس کے خلاف عدالت جائے لیکن اس سب کے اندر یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مزید کلیر ہونا ضروری ہے کہ کیا یہ جو قانون بنایا گیا ہے یا پھر اس میں جو امینڈمنٹ کی گئی ہے ظاہری بات ہے اس کے اوپر ابھی نون لیگ بھی تنقید کر رہی ہے البتہ یہ دوزار سولہ میں آیا ابھی تو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس کے اندر اور وہ اب ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ جی آپ کے خلاف استعمال ہوگا تو اصل مسئلہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے استعمال کا ہے اور اس سب کے اندر کیا کسی ادارے کیا کسی حکمران کیا کسی آثورٹی یا کسی بھی طرح کی انٹیٹی جو ہے پاکستان میں اس کے بارے میں اگر کوئی تنقید کی جاتی ہے تو کیا تنقید اس زمرے میں آتی ہے یا پھر یہ صرف اور صرف فیک نیوز اور جھوٹی خبر جو ہے اسی کے اوپر یہ لیمیٹڈ رہے گا تو آئی پرسنلی بلیف کہ اس کا جو یوز ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور ظاہری بات ہے پوری دنیا میں یہاں پر بیٹھ کر بھی آپ دیکھ لیں فریڈم آف ایکسپریشن ریلیٹیو ہوتی ہے ہمارے ملک میں تنقید ہوتی ہے کہ جی تین مرتبہ کا سابق وزیر آزم ہے اس کی تقریر آپ کیوں نہیں چلانے دیتے فریڈم آف ایکسپریشن ملک میں تباہ ہو گئی ہے لیکن اگر ہم دوسری جانب دیکھیں تو امریکہ میں نیشنل انٹرسٹ کے لیے سٹنگ پریزیڈنٹ جب ٹرمپ تھا تو اس کی تقریر کو سی این این پاکس نیوز سارے کے سارے چینل میوٹ کر دیتے ہیں جب وہ کرتے ہیں تو وہ جنرلزم کا ایک چیک ہوتا ہے جب یہاں پر اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کی اوپر پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے تو ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے اور اسے ایک براڈر لینز میں بڑا ویلیڈ آرگیومنٹ ہے آپ کا اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ٹویٹر نے ٹرمپ کا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو اکاؤنٹ ہے اس کو انہوں نے موطل کر دیا کہ آپ انٹائس کر رہے ہیں لوگوں کو یہ بات بلکل ٹھیک ہے لیکن احسن بھون صاحب اب یہ جو ترامیم ہے اس میں یہ ہے کہ جس کے اوپر ایف آئی آ درج ہو گئی وہ گرفتار ہو جائے گا ناقابل زمانت ہوگا یہ جرم جو ہے چھے مہینے میں فیصلہ ہوگا نہیں تو جج ایکسپلین کرے گا میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ اس کو گرفتار کر لیتے ہیں اور چھے مہینے بعد کورٹ یہ کہتی ہے کہ جناب اس نے تو فینس نہیں کیا تو وہ زمانت بھی اس کی نہیں ہو سکتی اور وہ جیل میں پڑا رہے گا تو یہ اس کی رسپانسپلیٹی کس کی ہوگی تو اس سے تو آپ ڈائریکٹلی تھرٹن کر رہے ہیں جو آدمی بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ ایف آئی آر تو سرکار نے درج کرنی ہے تو اس کے تحت ایف آئی آر جب درج ہو گئی تو پھر تو اس کی زمانت نہیں ہو سکے گی احسن بون صاحب میں سب سے پہلے آپ کو سمی بتاؤں کہ کبھی بھی عدالتیں ایسے قوانین کو فیڈ میں نہیں رہنے دیتی ہیں جو اتنے ڈریکونین ہوں جیسے جتر ستر منیلا صاحب نے بات کی آپ نے دیکھا اپارٹیٹ میں بھی آباز آپ کی کچھ تھوڑا پرابلم دے رہی ہے احسن بون صاحب میں کہوں گا پروڈیوزر صاحب کو کہ وہ ذرا دوبارہ ٹرائی کر لیں آپ کو ٹیلیف آن لائن کیونکہ شاید جیسے گا پر آپ ہیں کوئی سگنل کا اصلاح بن گیا اور جو وہ کہہ رہے تھے اتر احسن بون صاحب کی عدالتیں اس قسم کے جو ڈریکونین لائز ہیں ان کو رہنے نہیں دیتی جی احسن بون صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے میں ایک لیے کہ وہاں بھی ایک قانون بنانے کے لیے ایک کنسینسل بیس فرمولہ ہوتا تھا اور اس کے بعد اس کے آفٹر سارو ڈسکشن یہ ڈسکریمنیٹری لائز جو تھے وہ بھی بنائے جاتے تھے یہاں ایک آرڈیننس کی فیکٹری بنا گیا ہے آپ نے آرڈیننس کی فیکٹری اگر موسن بیج آریسٹ ہو گیا ہے تو موسن بیج جو ہے اس کے لیے پرسن سپیسیفک لائز بنانے کے لیے بدو ٹینی دیلے ایک آرڈیننس آجاتا ہے فیلڈ میں میں سمیتا ہوں کہ حکومتوں کا اس طرح کا رویہ جو ہے وہ پوری سٹیٹ کو قیوز کرتا ہے اور پورے سٹیٹ کے لیے نشان ہوتا ہے اور اس میں ایک ذاتی جو ایجنڈا اور ذاتی دشمنی کا ایلیمنٹ ہے وہ بلکل باتیں ہو جاتا ہے اسی طرح جیسے آپ نے پاہتے جسٹس ایتر منیلا صاحب نے جب ان کو بات کی اپنے بابر بخت پریشی کو کہ نہ میں آپ کا باپ ہوں ارٹی میڈلی جب انہوں نے یہ بات میں بڑی بیٹوین دی لائنز بتا رہا ہوں جب انہوں نے کہا کہ جی میں ایسیلہ تو ایسیلہ یہ بات استعمال نہیں کرتا میننگ دیر بھائی کہ انہوں نے اس بات کی طرف شرک کر دیا جو یہ سارے مانگ صاحب کو پیچھے سے ریگولیٹ کر رہے ہیں تو بات صرف اور صرف یہ ہے کہ اس طرح کے قانون تیت بندے کو صرف اس لیے آپ نے قانون بنانا ہے تو سارے بھی ملک کی ماں و بہنوں کے لیے قانون بنائیں پورے ملک کی ماں و بہنوں کو جو بزنام کرتے ہیں ان کے لیے قانون بنائیں آپ سٹیٹ کے پورے شہریوں کے لیے قانون بنائیں صرف یہ نہیں کہ میں کبھی کسی ایسے ایکٹ کو جسٹریفائی نہیں کرتا میں نے کیا لوگ کرتا کہ کوئی کسی دادہ خاص تھا وہ وزیر اعظم وہ پولیٹیشن وہ میڈیا کے آدمی ہو یا کس بیورکریٹ کی فیملی کے حوالے سے بات کریں ٹھیک ہو گیا آپ کہہ رہے ہیں کہ سائے آپ کی بات درست ہے مجھے ایک چھوٹا تھا وقفہ لینا ہے مقتوم شاہب الدین بھی ہمارے ساتھ ہیں ایسین بون بھی ہمارے ساتھ ہیں ہم شہزادہ ذلفکار کو بھی ٹیپ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن جب میں واپس آتا ہوں تو میں آپ کو چند تصویر چند تصاویر دکھاؤں گا محسن بیگ کی اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ تشدد کیسے ہوا اور وہ وزیر اعظم کے کتنے قریب تھے تو آپ کو کچھ اندازہ ہوگا کہ معاملات کس طرح سے چلائے جا رہے ہیں لیکن یہ سب ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ میں آپ کو کچھ تصاویر دکھاؤں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ محسن بیگ عمران خان کے کتنے نزدیک تھے یہ تصویر ہے ایک پلین کی اگر آپ دکھا سکیں سکرین پر جس میں یہ لال شرٹ میں اور وہ آپ لال ایرو یہ محسن بیگ ہیں اور ان کے ساتھ عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بیچ میں نعیم الحق مرہوم ہیں اور آن چہدری سامنے ہیں یہ پرائیویٹ جیٹ ہے جس میں پیچھے ظلفی بخاری بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں عمران خان صاحب ٹریول کرتے تھے اور محسن ان کے ساتھ ہوتے تھے تو یہ ایک ان کی جو بہتی قریبی تعلق تھا اب دوسری طرف میں آپ کو تصویر ایک دکھانا چاہتا ہوں ایک چہرے کی تصویر ہے محسن بیگ کی جس کو دیکھ کر آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ تشدد ان پر کتنا ہوا اگر آپ وہ تصویر دکھائیں تو یہ درہ دیکھیں درہ دیکھیں چہروں میں ان کے چہرے پر زخم کے نشان دیکھیں چہرہ سوجا ہوا ہے اس قدر مارا پیٹا اور ان کی آنکھیں جو ہیں جو سفیدی آنکھوں کی اس میں خون ہے سرخی ہے اتنا زیادہ تشدد کیا انہوں نے کہ اس میں وہ ظاہر ہے اندر سے کہیں بلیڈنگ ہوئی ہے جو آنکھوں تک آئی ہے اور ابھی تک جو ان کی ان کا جو میڈیکل رپورٹ ہے جو ان کا میڈیکل ہوا وہ رپورٹ ابھی تک نہیں دی گئی پیش نہیں کی گئی آج ایٹی سی میں بھی جس پر عدالت نے دو دن کا جسمانی ریمانٹ دے کے پولی کلینک سے ان کے ایم ایس کو طلب کیا ہے کہ وہ سارا جو ریکارڈ ہے اس کو لے کر آئیں تو یہ ایک تنڈنسی ہم نے دیکھی ہے یہ ماضی میں بھی رہی بھٹو صاحب بڑے زبردست لیڈر تھے لیکن ان کے جو قریبی ساتھی تھے مختار رانہ اس کے علاوہ مراج محمد خان پھر خاص طور پر احمد رضا قصوری ان کے والد کا قتل جو قریبی ساتھیوں اگر ان سے جگڑا ہو تو پھر اس کی سزا بہت سخت ملتی ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی ان کے جو قریبی عزیز تھے ان کو مبینا طور پر تھانے میں الٹا لٹکا کر ان کو مارا پیٹا جاتا رہا ہے تو جو بہت زیادہ حکمرانوں کے نزدیک ہو اگر اس کے ساتھ کوئی اختلاف ہو تو پھر اس کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ بھی ایک بڑا عبرتناک اور حیبتناک ایک وہ سارا سین ہے احسن بھون صاحب یہ کیا مہمہ ہے کہ جو دوستی ہے دیکھیں جانگیر ترین صاحب بھی عمران خان صاحب کے دوست تھے دیکھیں ان کے ساتھ پھر کیا ہوا آپ دیکھیں وہ جو چوہان صاحب تھے ایم پی اے وہ جب گئے ان کے ساتھ جانگیر ترین کے ساتھ تو جس طرح سے ان کا سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا وہ بیانہ طور پر ایف آئی اے نے کیا مجھے نہیں پتا بابر بخت قریشی کا اس میں کتنا رول ہے لیکن ایف آئی اے نے ان کا سوفٹ ویئر جو ہے وہ اپ ڈیٹ کیا تو یہ دوستوں کو مروانے کا ان کو ان کو پھینٹی اور ان کے ساتھ معاملات اس طرح یہ کیا ہے ایسن بھون صاحب میں آپ کو سمیح عرض کروں یہ میرے نزدیک وہ لوگ کرتے ہیں جو صرف اور صرف رشتوں کی بجائے اپنے بطور انسان فیلنگ کی بجائے صرف اور صرف اپنے قدار اور لوگوں کو استعمال کرنے کے وقت یقین کرتے ہیں اور یہ انہیومن جو ہے وہ بیہیوئر ہے چونکہ انسان جو ہے وہ اپنی فیلنگ سے آئیسولیٹ نہیں کیا جاتے نزید جوان صاحب کی ویڈیو دکھا رہے ہیں موشن بیگ صاحب کی دکھا رہے ہیں تصویر اسی طرح جانگی سرین صاحب کا آپ دیکھ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی کروئل بڑا کروئل انسانی اپنا فیلنگ کے حوالے سے یہ بڑا کروئل ہے اگلی بات ارض کرو بات یہ ہے کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں میں خاص طور پر جو اپنے پیکہ لاؤس ہیں اور خاص طور پر یہ جو آج آپ نے محول دکھا میں یہ جس ستر منیلا صاحب کا یہ عمل جو ہے اور ان کا کاغنیزنس لینا اور جو گفتگو کی ہے یہ ایک تازہ ہوا کا جھونکہ ہے ہمارے عدالتی نظام میں اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ یہ چیز محسنس کرتی ہے کہ جب آپ عدلیہ میں جج اپوائنٹ کرتے ہیں تو ان کا ان ساری چیزوں سے بالاتر ہو کر دیکھنا سب سے بڑی عبادت کی بات ہے جو آپ بات کر رہے تھے کہ فاشزم کی بات ہے یہ ساتھ اب اگر صرف اور صرف آپ وہ بات سے ہم کبھی پرنس کی بات کرتے تھے جو اپنا میکا ولی کی کتاب ہے کہ جہاں آپ نے کرنا ہے ظلم تو ایک دفعہ سارے آپ کی بات میں کٹ رہا ہوں بیچ میں بلکل آپ صحیح کہہ رہے لیکن یہ جو تشدد کا ایلیمنٹ پولیٹکس میں آیا ہے یہ پندرہ بیس سال کے بعد یہ معاملہ شروع ہوا ہے یہ جب پرانا جو بین عزیر صاحبہ کا اور نواز شریف صاحب کا دور تھا اس کی یاد انہوں نے تازہ کی ہے جنرلسٹوں پر تشدد میں خود وکٹم بنا وزیر اطلاعات نے کیا موشن لکمان پر حملہ ہوا اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہاں پر تصور صاحب ایک صحافی ہیں ان کے ساتھ ہوا سیاستدانوں کے ساتھ بھی تشدد کے واقعات یہ بیچ میں ختم ہو گیا تھا کہ یہ جو معاملہ ہے کہ جو ادارے ہیں وہ اختیارات کا میس یوز صرف پبلک آفیس ہولڈرز وزراء اور اب یہ مراد سعید صاحب جو ہیں یہ لاہور گئی نہیں تھے لیکن لاہور میں کمپلینٹ درج کی گئی تاکہ ان کو یہاں سے وہاں پہ لے جائے جا سکے چار مقدمے قائم کر دی گئے ایک کو انیس سو ستاسی کا مقدمہ نکال لیا ایک ان کے گھر لے جا کے جالی مبینہ طور پر ویپن ان پر ڈال کر مقدمہ بنا دیا گیا تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک انتقام لینے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ ایلیمنٹ ختم ہو گیا تھا پاکستان میں لیکن یہ عمران خان صاحب کے اس دور میں یہ دوبارہ شروع ہو گیا احسن ملیلہ صاحب نے کہا کہ اپنا عمران خان کو شاید یہ سارے جو ہے نا ان کو پتہ ہی نہ ہو اور نیچے یہ سارے کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنے جن لوگوں کو انہوں نے اپنی آئیز اور ایرز بنایا ہو ہے ان کا ریویو کرنا پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کو پتہ ہی نہیں تو ساری جو ان کے نیچے بیورو کریسی ہے وہ یہ ساری چیز کو ریگولیٹ کر رہے ہیں نمبر بان جو ہیں وہ آزم خان ہے پرائم میسٹر کے وہ کیا کہتے ہیں پرنسپل سیکریٹری پی ایم ان کے بات جو ہیں ان کے جو پوری بیورو کریسی کو ریگولیٹ کر رہے ہے وہ کوئی تفضل لطیب صاحب ہے میں نے سنا ہے کوئی سیکری اسٹیبلشمنٹ ہے اسی طرح وہ سیکری اسٹیبلشمنٹ جو ہیں انہوں نے اپنے سیکری بھی اپنی مرضی کے پپٹ لگائے ہوئے ہیں وہ ان کے مطابق وہ شام کو فون کرتے ہیں کہ یہ دست کرنے یہ بابربخت قریشی وغیرہ کے جو لوگ ہیں یہ اس لیے کہ نیچے سے انہوں کو ٹیسٹ کر کے یہ پہلے ہمارا یہ کام کرتے رہے ہیں تو ان کو لگا دیا ہے اسی طرح صرف اور صرف اس وقت جن لوگوں نے ان کے مرضی کے مطابق کام نہیں کیا ان کو انہوں نے اتنا پرائیم نیسٹر کے سام نے بھی بن نام کیا کہ وہ بچارے اپنے گھروں میں سالوں سال سے جب تک یہ آئے ہیں وہ اپنی پوسٹنگ کے لیے ترس مختوم شہاب الدین آپ سے جاننا چاہوں باہر سے بیٹھ کر جب آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر یہ جو سیچویشن ساری فورس کرتے بیچ میں آپ نے ایسی چیز ڈال دی ہے جس سے آپ نے پورا سوشل میڈیا کو کسی کو بھی پکڑ کے آپ بند کر دیں اور آپ ناقابل زمانت جرم تو پہلا جو نیشنل میڈیا تھا وہ بڑا کنٹرول سبسنس اس میں آتا تھا اور اب سوشل میڈیا کے آنے کی وجہ سے بہت ساری وہ چیزیں آئیں جو نہیں آ رہی تھی تو یہ سلسلہ پھر وہ ایک دبانے کی کوشش ہے دیکھیں سب سے پہلے کیونکہ ہم یہاں پر بھی صحافت دیکھتے ہیں اور یہاں پر میں ریسرچ بھی بلکہ میری اسی پر چل رہی ہے کہ کے ہم بھی جس چیز کو استعمال کر جس میریم کو استعمال کر لوگوں تک اپنا ایک تعلق ہم نے رکھا ہو ہے خبر پہنچ جاتے ہیں اس کے فوائد بھی ہیں اور نقصانات بھی اگر ہم فوائد دیکھیں تو دیکھیں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ابھی ہم یہاں پر بیٹھ نہیں کر سکتے لیکن یوٹیوب چینلز کے اوپر سب بہت کھل کر بات بھی کر لیتے ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی اور یہ صرف اور صرف میں ذاتی طور پر یہ بھی میرا انالیسز ہے لیکن دنیا تو اس طرح ہنڈل نہیں کر رہی نا مقدوم شاہب الدین کیا آپ وہاں پر اس طرح کا تو نہیں ہے پکڑے بند کر دے چھ میرے نا کابل زمانت جرم یار اس طرح تھوڑی ہنڈل کر رہی دنیا ریک لینی ہے اور واپس آتے ہیں تو اس پر بات کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر تو صحافیوں کا مارپیٹ کا سلسلہ مطیولہ جان کو اٹھا لیا گیا تہور کو مارا گیا حامد میر کو آفیر کر دیا گیا کتنی مثالیں ہیں مالکان کو پکڑ کے بند کر دیا گیا جس میں میڈیا کو دبانے کی کرسو میر جو تھے وہ اس حکومت نے حد کر دیا لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ یہاں پر ملکم بیک ناظرین بات ہو رہی ہے پیکا ایکٹ کی جو نیا امینڈمنٹ کیا گیا ہے اور بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے جن سے میری آج بات ہوئی کہ ایک خاص محول بنایا گیا وزیراعظم صاحب کی فیملی کے حوالے سے ایسی خبریں چلائی گئیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا یہ کس نے چلائیں خبریں کسی کو نہیں پتا کیوں چلائیں کسی کو نہیں پتا لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو سارا ایک محول بنا تھا جو ایک فضا بنی تھی اس کو استعمال کر تو پابندیاں لگانے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ جسٹیفائی کیا جا سکے کہ دیکھیں یہ لوگ تو عزتیں اچھالتے ہیں اس لیے ہم پابندیاں لگا رہے ہیں اور ایک ایسا محول کریئٹ کیا گیا ہے کہ جس میں لوگ ڈر جائیں کہ اگر آپ پر ایف آئی آر درج ہو گئی تو چھے مہینے تک تو آپ کی فیصلہ ہوگا اور ناقابل زمانت جرم ہوگا اور پانچ سال تک اس کی سزا ہوگی کوئی بندہ بھی نہیں چاہتا فیک نیوز ہو لیکن ایف آئی آر کے بعد اگر آپ جو کر کے دبانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن کیونکہ ایک محول بنایا گیا جیسے بھی مقدوم شہاب الدین بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ایک تلوار ہے اور اس کو روکنا ہوگا فیک نیوز کو ایفریون سیز دیٹ لیکن یہاں پر ایک مخصوص محول بنایا گیا آج عدالت میں ایک بات کی جسے سطر من اللہ صاحب نے انہوں نے کہا کہ یہ عدالت کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں میں ابھی تھوڑا پولیٹیشنز کے فراڈ کی آپ کو بات دکھاتا ہوں اور کمپیرزن میں کر رہا ہوں نون لیگ کا اور تحریک انصاف کا دو ہزار سترہ میں 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 ایک جلسہ کیا انواز شریف صاحب نے تب ان کی حکومت بھی سکینڈلز میں گھری کہ اس وقت وہ جلسہ کس طرح دکھا گیا حکومتی کوارٹرز کی طرف سے آئیے دیکھتے یہ آپ نے دیکھا بڑا جلسہ ہے میاں صاحب کہہ رہے ہیں اور وہ فوٹیجز بھی دکھا رہے ہیں لیکن ہم نے تب بھی ایک فوٹیج دکھائی تھی اب میں آپ کو یہ جلسہ کتنا بڑا تھا میں اس کے پیچھے بظاہر باہر بڑی سامنے کی تصاویر اور ویڈیوز کتنا بڑا جلسہ تھا میں آپ دکھا دیتا ہوں کہ پیچھے کیا صورت حالتی پن ڈال کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ لیں آپ یہ خالی تھا سب کچھ کیونکہ کیمرے کا کمال تھا اور یہ آپ گفتگو بھی سن رہے ہیں پیچھے آپ بیک ڈراؤپ میں نواز شریف صاحب بھی آواز بھی سن رہے ہیں تقریر کی تو یہ ایک فراڈ تب کیا گیا تھا اب میں یہ دکھایا میں نے آپ کو اس لیے ہے کہ ان حکمرانوں کی آتے نہیں بدلتی جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں نا ان کی آتے نہیں بدلتی اب بندی بہودین کا جلسہ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسا یہ دکھایا جو میڈیا کیونکہ وہاں پر جس طرح سے سرکاری کیمرے اور سب کہ کتنا بڑا جلسہ ہے اور کیا بات ہے آئیے ذرا دیکھ لیں کیا زبردست عمران خان صاحب فرما رہے ہیں بہت پڑا جلسہ کیونکہ ان کو دکھائے یہ گیا تھا اب ذرا اس جلسے کی بھی آپ کو تھوڑی سی گراؤن کا جو پچھلا حصہ ہے ذرا میں وہ آپ دکھاؤں اور وہاں پر جو گفتگویا وہ بھی سن لیں یہ آپ نے دیکھا خالی تھا پیچھے سے گراؤن اور آگے سے بھرا ہوا تھا لیکن حکمران اسی طرح لوگوں کو ڈیسیو کرتے ہیں اپنی خامیاں ناکامیاں کمزوریاں چھپانے کے لیے اسی طرح کے جلسے کر کے اس میں میڈیا کا استعمال کرتے ہیں کیمرے کا استعمال کرتے ہیں اور پھر ساتھ ہی کیمرے کو اور میڈیا پر تنقید بھی کرتے ہیں اب یہ نیشنل میڈیا نہیں دکھا سکتا تھا نواز شریف صاحب کا بھی جلسہ ایکسپوز کیا سوشل میڈیا نے عمران خان صاحب کا بھی جلسہ ایکسپوز کیا سوشل میڈیا نے یہ وہ خطرہ ہے جس کی وجہ سے جو محول بنایا گیا فیملیز کے بارے میں خبریں چلا کے اس کو استعمال کر کے لوگوں کے ذہنوں کو ڈائیورٹ کر کے تو آپ پابندیاں لگا کے انفرمیشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں مختوم شاب الدین سوال میرا آپ سے یہ ہے اگر آپ بند کر دیں گے ہر چیز کو ڈرار ڈھمکا دیں گے جو منافقتیں ہیں اس کو کون ایکسپوز کر سکے گا پھر بلکل جی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سوشل میڈیا جنرلزم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سٹیزن جنرلزم بڑی پروموٹ ہوئی ہے اور جو عوام ہے اس کے ہاتھ میں جو ایک موبائل فون آ چکا ہے تو اس سے بہت ایک میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر بڑے 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 سرکاری افسران سے لے کر عام پولیس والا بھی جو عوام سے بات کرنے سے پہلے ہزار دفعہ سوچتا ہے کیونکہ ان کے ہاتھ میں سوشل میڈیا کی طاقت ہے تو اس طاقت کو اور سوشل میڈیا کا جو انفلوینس ہے اس سے بہت سے لوگ خائف بھی رہتے ہیں اور ظاہری بات ہے اسے کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں جس طرح سے آپ میڈیا اورگنائزیشن کو کنٹرول کر لیتے ہیں ایک اکبار کو کنٹرول کر لیتے ہیں کیونکہ اس میں تو اگر آپ چند ٹاپ کے انفلوینس کو یا ٹاپ کے بلاغرز کو کنٹرول کریں گے تو نیچے سے کوئی آواز اٹھائے گی تو یہ ایک اس طرح کا سوشل میڈیا کی طاقت آئیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ طاقت رک نہیں سکتی جو مرزی ہو جائے مخضوم شاب الدین مجھے اجازت دی احسن بھون صاحب کو اس میں انوال کر سکوں احسن بھون صاحب یہ جو میں نے ساری یہ جو ویڈیوز دکھائی اس لیے ہیں کہ لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ یہ حکمران خوف زدہ قصے ہیں اور آج جو چیف جسس من اللہ صاحب نے جو بات کہی کہ یہ صرف جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں یعنی وزیر ہیں امیر ہیں ان کی ریپیوٹ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں عوام کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں جو اصل ان کا منڈیٹ ہے تو یہ تو ایک بڑی خطرناک سیچویشن ہے تو آپ پھر جیسے شہزادہ ظلفقار کہہ رہے تھے سپریم کورٹ بار اور آپ سب لوگ پاکستان بار کانسل یہ جائیں گے عدالتوں میں اس کو چیلنج کریں گے میں سمیح آپ کو عرض کرتا چلوں میں نے سارا اجتماع ہوا ہے میں نے میری دوستوں سے بات ہوئی میں نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ میں ہم سپریم کورٹ بار اسوسییشن اور پاکستان بار اسوسییشن کے پلیٹ فارم سے انہیں ہوسٹ کریں گے we will be the ہوسٹ تا کہ ہم اس پہ لیگ لے دیا کہ دوستوں کو اور یہ جو غیر آئینی کامانین بنائے گئے ہیں اس پہ اپنی تمام کمیونٹی کو آن بورڈ لے کے ایک کلیکٹیو سٹریسیجی کے حوالے سے میں نے آج شہزادہ گلفکار صاحب اور باقی کچھ دوست جو میڈیا گروپ کے مالکان ہیں جو ہمارے صاحبی ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے اس لیے میں نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ میں نے اپنی کمیونٹی کو بھی آن بورڈ کرنا ہے اس پہ تو آپ مجھے یہ عزت بخشیں کہ میں آپ کو اوست کروں تاکہ ہم نیش شریف تیشو کو لے کے آگے چلیں اور اس میں اکارڈنگ لی پھر ہم باقی جو پولیٹیکل پارٹی عوام آتی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جنورلی یہ بلیو کرتا ہوں بی سیت ایک پولیٹیکل ورکر کے میں خدا کی قسم اس بات کو ترجی دوں گا کہ میرے ساتھ جنورلی ایک سو لوگ ہوں وہ ملے لی کافی ہیں بجائے اس میں میڈیا کر کے میں ہزاروں لوگ دکھاؤں اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے سیاستدان ان چیزوں پہ بلیو کریں گے جو جنورل پولیٹیکل ورکر جو اپینین میکر ہیں وہ ان کے ساتھ بھی ہو تو وہ ایک لاکھ مجمع کی رائے کے خلاف اپنی زبان کھولے اور بتائے کہ میں یہ بلیو کرتا ہوں میں ماب منٹیلیٹی پہ بلیو نہیں کرتا بلکہ میں جنورل امیلیوریشن پہ بلیو کرتا بہت زبردست بہت بہت شکریہ مقدوم شابودین آپ کا بہت شکریہ اور یہ بلکل سپریم کورٹ بار تو یہ بہت بڑی بات ہوگی علینا جو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے خاص طور پر ایک محول کرنے کے بعد جس میں لوگ یہ سمجھیں کہ ہاں ہاں سوشل میڈیا تو غلط خبریں دیتا ہے لیکن سوشل میڈیا پولیس کی بروٹیلٹی کو ایکسپوز کرتا ہے حکمرانوں کی جو بدکاری ہیں اس کو ایکسپوز کرتا ہے یہ جو ان کے جھوٹے وعدے ہیں اس کو ایکسپوز کرتا ہے تو یہ تو دیکھیں اگر آپ پی ٹی دیکھیں اور اس کا سارا پاس دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پی ٹی آئی کی جو جماعت ہے وہ سوشل میڈیا کی جماعت ہے سوشل میڈیا نے اس کو بہت کوریج دیا لوگوں نے اسے بہت سپورٹ کیا اور میڈیا جو شہزادہ صلفقار صاحب اور بھون صاحب اور باقی تنظیم اس کو آگے لے کر کیسے چلتی ہیں لیکن اگر بروقت اس پر قدم نہ اٹھایا گیا تو یہ کافی ڈینجرز ہو سکتا ہے بہت شکریہ ناظرین اجازت دیجئے کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ نگے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے